کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں ابھی ہم چاہیے تو کوہراب مچا کر رکھ دیں اور خشک پتوں کی طرح خشک پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ خشک پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہم لوگ ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں خوشک پتوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں اور میں تو کہتا ہوں کہ پہن کر ریشمی کپڑے ہم جھوٹی اداکاری نہیں کرتے جو مسلمان سچے مسلمان ہیں نبی کے آزک ہیں ہاتھوں کٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ کہ پہن کر ریشمی کپڑے ہم جھوٹی اداکاری نہیں کرتے ہمارا کھون ایسا ہے ہم کسی کے ساتھ گتاری نہیں کرتے اور وقت آنے پر وقت آنے پر اٹھا لیتے ہیں ہاتھوں میں تلوارے ہم مسلمان ہیں کسی کے ساتھ گتاری نہیں کرتے ہم مسلمان ہیں کسی کے ساتھ گتاری نہیں کرتے تم مسلمان ہیں کسی کے ساتھ گتاری نہیں کرتے حضرات وقت و حکم ہے میری طرف بار بار حکم ہو رہا ہے کہ حضرات آپ کی بستی کا ایک بہتری بہتری نایاب ہیرہ نقیب جسے حضرات آپ اور حضرات اپنی ماتھیں کے نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں حضرات جن کا نام جن کا تعرف کرانا مجھے ضرور نہیں بلکہ تعرف کرانا ایسا ہے جیسے کہ سورج کو ایک چراغ دکھانا اس کے مسئل ہے حضرات آپ کی بستی کا وہ نایاب ہیرہ نقیب اہل سنت نقیب اجلاس جس کو جناب محترم آس محمد نام کے صحاب آس محمد نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے حضرات جن کی رقابت کا چلچہ آج پورے ملک ہندوستان میں ہو رہا ہے بڑے سے بڑے مشاہرے بڑے سے بڑے کانفرنس کی کامیابی کی زمانت حضرت اپنے نوک زبان سے لیا کرتے ہیں اور بڑی سے بڑی کانفرنس اپنی زبان کی نوک سے کامیاب بناتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرات میں اسی نقیب کی بارگاہ میں عریضہ پیس کر رہا ہوں دعوت پیس کر رہا ہوں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت کاری شکیل رضا صاحب قبلہ کاری شکیل رضا صاحب قبلہ آپ لوگ بیٹھے رہے نعرہ تقبیر شائر سلام انتخاب عالم صاحب قبلہ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت نعرہ تقبیر سبحان اللہ سبحان اللہ ماس اللہ آپ اپنی ماتھی کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر خطیب اہل سنت خطیب اجیسان مسلک اعلی حضرت کی ترجمان حضرت علمہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ مدزلہ حرانی پوری شائع خطابت کے ساتھ ممبر نور پر جلوہ پروز ہیں آپ حضرت کو ان کا نورانی حقانی خطاب سننا ہے آپ حضرت پورے سننے کے ماحول میں مون میں آ جائیے اور سستی کو دور کریے محبت سے بولیے یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور پر چل کے کہہ دیں یا رسول اللہ کیونکہ حضرت آج کل ترقیات کا زمانہ چل رہا ہیں لوگ اپنے آپ کو دانش پر اور اقل مند ثابت کرنے کے لیے بڑی بڑی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں بڑی بڑی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو اقل مند اور دانش پر کرنے کے ثابت کرنے کے لیے کیونکہ حضرت یہ ترقیات کا زمانہ چل رہا ہے سائنس کا زمانہ چل رہا ہے اور حضرت محترم آج اگر دیکھا جائے تو ہمارا سماج کا محول کچھ زیادہ بگرتا ہوا ناظرہا ہے کیونکہ حضرت محترم تو ہماری ماں اور بہنیں اور زیادہ آگے نظر آ رہی ہیں کیونکہ حضرت محترم وہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے اسکین کو بہترین بنانے کے لیے خوبصورت نظر آنے کے لیے ترہا ترہ کی کریم اور پورٹ ایوز کر رہے ہیں میں سیر پیس کر رہا ہوں اور آپ کی ثباتوں کی دہلیز پر گوزا رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے سیر کو عمل کر لیا اپنی دل کی دہلیز پر جسپہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سبرتی ہوئی نظر آئے گی شاید کہتا ہے کہ سبی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے سبی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے اور کسی بھی کسی بھی کریم یا پاورڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے کسی بھی کریم یہ پاراڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے اور یہ شہر اُس نے کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے اور ایسے آمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے آئیے ادھرات اب آپ کے سامنے نقیب اہل سنت جناب محمد جناب مولانا آسمان